آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس خالی پاپکون کے ڈبے سے آپ کتنا بہترین اورگنائزر تیار کر سکتی ہیں تو چلتے ہیں اپنی مین ویڈیو کی طرف اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اگر آپ کے پاس پاپکون کا خالی ڈبا نہیں بھی ہے نا تو کوئی بات نہیں آپ کوئی اور کارٹ بوٹ کا ڈبا لے سکتے ہیں بلکہ آپ پلاسٹک کی بوٹل سے بھی یہ اورگنائزر تیار کر سکتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ پلاسٹک کی بوٹل سے ہم یہ اورگنائزر اس لیے نہیں تیار کر رہے کیونکہ جو ہم اورگنائزر تیار کریں گے اس کی انٹریکشن ہوتی ہے ہیٹ سے اور ہیٹ کی وجہ سے پلاسٹک پیگل جاتا ہے اس لیے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں کارٹ بوٹ کو استعمال کرنے میں اس کارٹ بوٹ کے اوپر کے حصے کو میں کارٹ دوں گی اور یہ نا اورگنائزر کے طور پر بڑا زبدس فریم مجھے جو ریکوائیڈ تھا وہ اس پاپکون کے ڈبے سے ملتا جھلتا تھا اس کے میں نے اس کا انتخاب کیا آگے سے بھی میں اسے کٹ کر دوں گی اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے نا اس کے اوپر میں کارٹ بوٹ کی ایک اور لیئر چڑھاؤں گی اس طرح سے انہیں میں سب جو کارٹ بوٹ کے ٹکڑے ہیں ان کو میں اس پاپکون کے ڈبو کے اوپر سٹک کر دوں گی اچھا تو کہانی کچھ یوں ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے مجھے میری ہاؤس ہلپر نے کہا وہ مجھے دیکھتی ہے ویڈیوز بناتے ہوئے اور اس قسم کے کام کرتے ہوئے تو اس نے کہا باجی مجھے آپ ایک اورگنائزر بنا دیں میرا کام کا کام ہو جائے گا آپ کی ویڈیو کی ویڈیو بن جائے گی میں نے کہا ٹھیک ہے اس وقت تو میں اس کو بہا چلو ٹھیک ہے میں بنا دوں گی دیکھیں پھر میں نے سوچا یار کیوں نہیں اس طرح سے واقعی اس بیچاری کا بھی بھلا ہو جائے گا اور میری ویڈیو بھی بن جائے گی تو آج میں سپیشلی اس کے لیے اورگنائزر تیار کر رہی ہوں اور جب آپ نے کسی کو کوئی چیز بنا کے دینی ہے تو کیوں نہ انسان کوئی اچھی بھلی چیز بنا کے دے تاکہ اس کا بھلا ہو جو اس نے مجھے کہا میں وہی چیز اس کو بنا کے دے رہی ہوں اور میری کوشش ہے کہ یہ اچھی بنے اور اس کو پسند آئے اور اس کے کام آئے سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بنایا اور وہ آپ کے استعمال میں آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے یار کہ دیکھو ہم نے کتنے پیسے بچا لیے اور گھر میں سے ہی نکالی ہوئی چیز سے ہم نے ایک اچھا سا اورگنائزر بنا لیا تو یہ سپیسیفکلی اورگنائزر میری ہاؤس ہیلپر کے لیے بن رہا ہے خیر یہاں پہ دیکھئے میں نے کٹنگز کر لیا اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے میں نے اس کے اوپر کارڈ بورٹ چڑھا لیا یہ نا میری اپنی ذاتی رہا ہے شاید میں اس میں صحیح ہوں یا غلط ہوں یا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرا ماننا یہ ہے کہ ہاؤس ہیلپرز کو نا ریسپیکٹ ضرور دینی چاہیے اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاؤس ہیلپرز آپ کی لائف میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کہ آپ ہاؤس ہیلپر ہیں ایسا مدر اور ایسا وائف یا ایسا سسٹر آپ کو یہ فیلنگز آتی ہوں گی کہ ہم ہی سارا کام کرتے ہیں ہم نے ہی سارا گھر سنبھالا ہوئے لیکن جو جتنی بات ہے ہاؤس ہیلپر بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کراتی ہیں اس لیے اگر آپ ریسپیکٹ دیں گے تو آپ کو ریسپیکٹ ملے گی یہ بات سچ ہے اور یہ سب کے ساتھ رول چلتا ہے یہ آپ کے ہر گھر کے میمبر کے ساتھ بھی رول چلتا ہے اور یہی رول آپ کا ہاؤس ہیلپر کے ساتھ بھی چلتا ہے اس لیے میرا ماننا ہے کہ ان کو ان کی بات مان لینی چاہیے کبھی کبھی ان کو ریلیکس کرنے کے لیے اتنی گرمی میں چھٹی دینی چاہیے کسی ایک دن کی اور کیونکہ انہوں کے پاس تو وہ فیسلیٹیز بھی نہیں ہوتی جو ہمارے پاس فیسلیٹیز ہوتی ہیں اور کبھی آپ کے گھر کی لائٹ چلی جائے نا ایک دن کے لیے تو لگ پتے جاتے ہیں تو اس طرح سے انہوں کو بھی ریلیکسیشن دینا چاہیے گرمیوں کے موسم میں یا کام کا برڈن بہت زیادہ ہو تو ان سے کہیں کہ آپ ریلیکس کر لو یا ان کو کبھی چائے بنا دی یا ان کو پراتھا بنا دیا تو بڑی خوش ہو جاتی ہیں اس طرح سے اگر آپ ان کو چھوٹے مٹے گفت دیں نا تب بھی وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں اور آپ کو بہت دعائیں ملتی ہیں پھر یہاں جو ارگنیسر بن کے تیار ہو گیا آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ بنا ہے موبائل چارجنگ ہولڈر اور یہ انہی کا موبائل میں چیک کر رہی ہوں اس میں ڈال کے تاکہ مجھے پتا چلے یہ صحیح بنا ہے ان کے موبائل کے حساب سے بنا ہے یا نہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اس کو ہولڈر کو اسی چارجنگ کے اوپر لگا کے اٹاچ کیا ہے اور یہ تو کچن کی نیچے سلاب تھی اور چیک کرنا مجھے یہ تھا کہ یہ گر رہا ہے یا نہیں گر رہا یہ بلکل بھی نہیں گر رہا یہاں ہم نے ٹی وی لانچ میں بھی چیک کر لیا ہے تو یہ ایک موبائل چارجنگ ہولڈر بن کے تیار ہے میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اگر کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکراب کیجئے گا اور یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کیجئے گا اب مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ